نویڈا جیسے ہائی ٹیک سٹی میں نہیں تھم رہا ہے اپراد پولیس کی ناک کے نیچے اپرادی دندہارے دے رہے ہیں بڑی ہیبری گھٹناوں کو انجام بتا دیں کہ پولیس اپرادیوں کے آگے کوئی ند مستق تازہ معاملہ گوتم بدن نگر کے گریٹر نویڈا میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں لٹیروں نے ڈاکٹر کے گھر میں دندہارے لوٹ کی واردات کو انجام دے کر لٹیرے آسانی سے فرار ہو گئے معاملے کی جانچ میں تلحال گریٹر نویڈا کے تھانہ ایکو ٹیک تین شیطر کی یہ گھٹنا ہے اور پولیس جانچ میں جھٹ چکی ہے تازہ معاملہ گریٹر نویڈا کا ہے جہاں لٹیروں نے ایک ڈاکٹر کے گھر پر جا کر دھبا بول دیا ڈاکٹر کے گھر میں اس کی چودہ ورشی بیٹی شلپا اکیلی تھی لٹیروں نے موقع پا کر گھر میں رکھے کیمتی زیوروہ پیسے لوٹ کر آسانی سے گھر سے فرار ہو گئے وہیں پولیس دوارہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر ویٹ ڈاکٹر کی پتنی اور دو بچے ان کے کلینک پر تھے اس دوران لٹیروں نے اس کے گھر پر دھابا بول دیا جب ڈاکٹر اور اس کا پریوار اپنے گھر پہنچا تو اپنی چودہ ورشی بیٹی شلپا کو گلے میں دپٹہ باندھ کر باڈی پنکھے پر لٹکی ملی پولیس دوارہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پوشتاج میں سامنے آیا ہے ڈاکٹر کی پریوار کو ان کی ہی جاننے والے پر شک جتایا ہے بتا دیں کہ پولیس دوارہ اس ویختی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پوشتاج کی جا رہی ہے گریٹر نویڈا کے تھانا ایکوٹیک تین شیطر کی یہ گھٹ نہ بتائی جا رہی ہے آج تھانا ایکوٹیک تھرڑ کے قرآن سوٹی آنا کاؤں کے پاس سورستین کلیو میں رہنے والے ڈاکٹر ساپ جن کا نام سورستین بیر آگی ہے وہ اپنی پتنی اور دو بچوں کو لے کر کے اپنی کلینک گیجہ میں آئے تھے اور اپنی ایک بچی کو وہ ہی اپنے گھر پر چھوڑ دیا تھا جب یہ لوگ اپس ایک بجے بجے گیا سپاس اپنے گھر گئے جنہوں نے دیکھا کہ یہ گھر بچی بیٹ پر لیٹی پڑی ہے اور اس کے گلے میں اس کی چوندی پسی پڑی ہے اور اس کے موہ سے ہلکا سا رکھ سراو بھی ہو رہا تھا ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ترنت اپنی بیٹی کو لے کر کے اتکال تریکس ہسپیٹل تھانا ایک ڈاکٹر سو بیاریس میں علاق ایڈ میٹ کر آیا جہاں ڈاکٹروں دورہ بچی کو بھی تکوشید کر دیا گیا اور ڈاکٹر ساہب نے بھی بتایا کہ ان کے گھر پر جب وہ لوگ گئے تو دیکھا کہ گھر کا پورا سامان بکرا ہوا ہے جہاں تھا ہال ہی میں اپنا ان کے دورہ فلیٹ بیچا گیا تھا جس کا لگ بگ 10 لاکھ روپے اور ایک ڈیڈ لاکھ روپے اور ان کے پڑے ہوئے تھے وہ سارے پیسے گھائب تھے اور سارا سامان یہ دورہ بکرا پڑا تھا ڈاکٹر ساہب کے دورہ ان کے گاؤں پہ ہی رہنے والا ان کا ایک پورو پرچیت ہے جس کا اس نے ان کے گھر پہ آنا جانا تھا اس پر انہوں نے سب جائر کیا ہے یہ بیکٹی آج بھی ان کی پتنی سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ کب گھر جاؤ گے کتنے بجے گھر جاؤ گے گھر میں بچی اکیلی ہے اس طرح کی بات پرکاس میں آئی ہے اس بیکٹی کو رہاست میں لے کر پروشتاج کی جا رہی ہے انہیں بیندوں پر بھی کاروائی کی جا رہی ہے سیسری بھی پٹیج اور انہیں کاروائیاں کی جا رہی ہیں ماملے پہ جلدی ابھی اوپ پنجھے ٹک کر کے عوشہ بیدانی کاروائی کی جائے گی اور گھٹنا کا پھلا سکھ کیا جائے گا ٹاک سٹوری بیورو کے لیے نویڈا سے ہی آمر سینی کی ریپورٹ